اسلام علیکم ناظرین میں دانِ جاوید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی اور خوبصورت سیریز لے کر جس کا نام ہے گفتگو اس پرگام گفتگو میں ہم گفتگو کریں گے الگ الگ عالم دین سے الگ الگ موضوعات پر ایسے موضوعات کو چھونے کے ہم کوشش کریں گے جو آپ کی روز مرہ کی زندگی کے حصہ ہوں گے اور جن موضوعات پر آپ اسلامی نقطہ نظر جاننا چاہیں گے آئیے آج کا ہمارا ٹاپک ہے پردہ ایک رحمت یا ایک زحمت آئیے اس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ ہیں رضا اللہ عبدالکریم مدنی صاحب مدنی صاحب السلام علیکم آپ کا استقبال دوستو شیخ صاحب نازی میں تعلیمات ہیں جامعہ سید نظیر حسین محدث دہلوی صاحب نام کے مشہور دینی ادارے میں اور آپ نے بیس سے لے کر پچیس کتابوں کی تصریف کی ہے مختلف دینی موضوعات پر آپ مدیر ہیں دہلی اور بریلی سے نکلنے والے کئی مشہور دینی برچوں کے دینی معلومات اور دینی معاملات میں شیخ صاحب اپنی نظیر آپ ہیں آئیے شیخ صاحب سے بات کرتے ہیں ہم آج کے اپنے دلچسپ ٹاپک پردہ رحمت یا زحمت ہیں شیخ صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ عام طور پر مسلمانوں میں اور غیر مسلمانوں میں پردے کو لے کر عجیب عجیب اور الگ الگ پرسیپشنز ہیں اسلامی نقطہ نظر پردے کو لے کر کیا ہے اگر ہم ایک عام زبان میں پوچھیں یا بات کریں تو پردہ ہوتا کیا ہے الحمدللہ وصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلہ واصحابہ ومن والا پردہ در حقیقت نام ہے افت اور پاک دامنی کا کسی خاتون کی افت اور پاک دامنی اگر ہمیں مطلوب ہے یا کسی گھر کی شہرت افت اور پاک دامنی کے اعتبار سے مطلوب ہے یا کسی سماج کو ہم پاکیزہ اور افت معاب سماج سمجھتے ہیں بنانا چاہتے ہیں اور اس کو برائیوں سے دور رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرورت پڑتی ہے پردے کی پردہ در حقیقت ایک ایسا لباس ہے جو عورت کے حسن خوبصورتی نزاکت اور اس کی ان تمام وضعوں کو چھپاتا ہے جو غیروں کے لیے فتنے کا باعث بنتی ہے اب اگر ان کو چھپا کر وہ اپنے خاص دلدار کے لیے اپنے شوہر کے لیے بچا کر رکھتی ہے تو یہ اس کی پاک دامنی بھی ہے یہ افت بھی ہے یہ اس کی وفاداری بھی ہے اور یہ اس کا وہ حق ہے جو اسے ملنا چاہیے اور یہ شوہر کا حق ہے جو اس کے لیے عورت کو کرنا چاہیے شیخ صاحب اگر میں آپ کی بات کو اپنے جملوں میں کہوں اپنی زبان میں کہوں تو عورت دولت کی طرح ہے جس طرح دولت کو چھپا کے رکھا جاتا ہے تجوری میں بند کر کے رکھا جاتا ہے اسی طرح عورت کو پردے میں چادروں میں برکوں میں چھپا کے رکھا جانا چاہیے لیکن یہاں سوال اٹھتا ہے کہ عورت دولت نہیں ہے دولت ایک بیجان چیز کا نام ہے جس کے مالک کو پورا اختیار ہوتا ہے کہ وہ جس طرح چاہے اسے خرج کرے عورت ایک انسان ہے مرد کی طرح ایک انسان ہے جیتی جاگتی ہے ایک انسان ہے جو سانس لیتی ہے جس کے سینے میں دل دھڑکتا ہے تو اب وہ پردہ کرے یا نہ کرے یہ مرد کا سماجتہ کرے گا یا اس کا اپنا بھی عمل دخل ہے کیا وہ اس بات کو اختیار کر سکتی ہے کیا اس بات کو چوز کر سکتی ہے کہ وہ پردہ کرے یا نہ کرے اپنے جسم اپنے چہرے کو ڈھکے یا نہ ڈھکے اور اس کے باوجود اپنی عفت اپنی عزت کو سمال کر رکھ سکے اس معاملے میں اسلام کیا کہتا ہے اور اسلامی معاشرہ اور اسلامی قوانین کیا کہتے ہیں آپ کے ایک سوال میں کئی سوال پوشیدہ ہیں یہ بات صحیح ہے عورت دولت نہیں ہے دولت بے جان ہوتی ہے ہم عورت کو دولت نہیں کہتے دولت سے کئی گناہ زیادہ بڑا بتاتے کیا کہنا ہے اس سے زیادہ قیمتی مانتے دولت مختلف قسموں میں پائی جاتی ہے ایک سڑک پر پڑا ہوا لوہا بھی دولت ہی کی قسم ہوتی ہے لیکن اس کی کوئی حصیت نہیں ہوتی ہم عورت کو ایسے نہیں مانتے عورت اس سے کئی گناہ زیادہ قیمتی شاہ ہے رہی بات اس کی کہ عورت ایک گوشت پوشت کا سوچتا سمجھتا سماج کا ایک زندہ کردار ہے حصہ ہے تو اس کو کیا یہ رائٹ نہیں ہونے چاہیے کہ وہ جیسے چاہے رہے بالکل میرے سوال یہی ہے سماج میرے بارے میں تیع کرے یہ صحیح نہیں ہے لیکن سماج میرے کسی بھی عمل کو تنقید کا نشانہ بنائے یہ کہاں درست ہے اگر آپ کے سماج میں یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ عورت کو کیوں پردے میں رکھا جائے تو میں یہ کہتا ہوں کہ عورت یہ سوال کرے کہ مجھے پردے میں رہنے کا آپ کیوں نہ دیا جائے آپ کیوں چاہتے ہیں مجھے بے پردہ کریں تو کیا جواب ہو آپ نے اچھی بات کیا لیکن یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ عورت کہاں یہ سوال کر رہی ہے سوال تو کر رہی ہے عام طور پر عورتوں کا سوال کر رہی ہے آپ دیکھئے فرانس میں اس کے لیے لڑائی لڑی جا رہی ہے امریکہ میں اس کے لیے لڑائی لڑی جا رہی ہے اور دیگر ممالک میں عورتوں کو پردے کی وجہ سے ان کو بیزت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بے پردہ کیا جا رہا ہے ان کو اور وہ اس کے لیے عدالتوں میں لڑائی لڑ رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت باعفت باعثمت رہنا چاہتی ہے پردے میں رہنا چاہتی ہے اور سماج نہیں قانون کے نام پر کہیں آجیب جی پرمپراؤں کے نام پر اس کو بے پردہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ نے پرمپراؤں لفظ استعمال کیا مجھے بڑا اچھا لگا پرمپراؤں کے حوالے سے میں لے کے جانا چاہتا ہوں آپ کو ناظرین عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ الگ الگ تہذیبوں میں الگ الگ سیولائزیشنز میں عورتوں کے پردے کا رواج رہا ہے جیسے ہم خاص طور پر اگر ہم دوستان کی بات کریں اگر ہم راجستان میں جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ راجستان میں عورتیں باقاعدہ پردہ کرتی ہیں ان کے چہرے اس قدر ڈھکے رہتے ہیں کہ ان کے چہرے کا کوئی حصہ نظر نہیں آتا جسم پہ چادر اڑتی ہیں تو سوال یہ ہے کہ یہ مسلم معاشرے کی خواتین ہی کیوں اس تنقید کا نشانہ ہے دوسرے معاشروں میں مثال کے طور پر آپ عیسائی معاشرہ تمام دنیا میں نن جو ہیں وہ اپنے آپ کو پورا ڈھکے رکھتی ہیں یا مدہ ٹیرسہ اگر اپنے آپ کو پورا ڈھکے اپنا کان اپنی آنکھوں سے اور تھوڑی تک کے حصے کے علاوہ تمام جسم چھپا کے خدمت کرتی ہیں تو وہ قابل عزت ہے لیکن اسلامی معاشرے کی کوئی بیٹی کوئی بہن کوئی ماں اگر اپنا جسم اور اپنے آپ کو ڈھکے گھر سے باہر نکلتی ہے تو وہ تنقید کا نشانہ کیوں بنتی ہے سوال آپ کا نہایت امدہ بہتر اور قیمتی ہے اور اس لائق ہے کہ ایک ایک کان تک پہنچنا چاہیے دیگر سماجوں میں اگر عورت پردہ کرتی ہے پردے سے رہتی ہے تو قابل اعتراض نہیں ہے مسلم خاتون بیچاری مظلوم اور کیا کیا نام دے کر اس کو اس کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے اصل میں اس کے پیچھے ایک اور لوجک ہے دنیا اس وقت جس ماحول سے گزر رہی ہے یہاں دو نظریے تھے جس پر ساری دنیا کی توجہ لگی ہوئی تھی اور وہ آپس میں ٹکرا رہے تھے ہوا یہ کہ وہ ایک نظریہ شکشت ہردہ ہو کر زمیدوز ہو گیا اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی اب وہ جو ایک نظریہ ہے اس کو راسمالی کہیے جمہوری کہیے کوئی بھی نام دیجئے وہ دنیا میں باقی ہے اب وہ یہ سوچتا ہے کہ صرف ایک فکر وہ جو فکر اسلامی ہے یہ ہے میرے راستے کا روڑا ورنہ میں سب سے سپر ہوں اس فکر کو فکر اسلامی کو دبانے کے لیے اس کے جتنے بھی آناصر ہیں ان تمام کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور ان تمام لوگوں کو نوازا جاتا ہے جو ان پر تنقید کریں پردے پر تنقید کریں مسلم سماج پر تنقید کریں مسلم لا پر تنقید کریں مسلمان کی ہر چیز قابل ہے اعتراض جنبا ہے جاری ٹوپی پر کریں کرتے پجاموں پر کریں لباس پر کریں رہنے سہنے پر کریں کانے پینے پر کریں ان کو ایوار دیے جاتے ہیں یہاں بڑی اچھی بات آپ نے کہی یہاں میں ایک درمیان میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا اور وہ یہ کہ کیا ہم بحیثیت ایک معاشرہ اپنے آپ کو اس قابل نہیں پاتے یا اپنے آپ کو تیار نہیں کر پاتے کہ ان تمام ہم لوگ کا صحیح جواب دے پائیں یا ایسی کونسی کمزوری ہمارے اندر ہے یا ایسی کونسی بات ہمارے اندر لیک کر رہی ہے کہ ہم اپنی بات عوام تک ان لوگوں تک جو ہم میں سے ہیں اور ان لوگوں تک جو ہم میں سے نہیں ہیں ان تک اپنی بات پہنچا سکیں کیوں ہم نہیں پہنچا پا رہے اگر پردہ دیکھئے پردہ اگر ہمارے سماج میں فرض کیا گیا اگر پردہ ہمارے سماج میں قرآن اور حدیث کے حوالے سے آیا تو بہت نایاب اور کام کی چیز ہے اور کام کی چیز میں فائدے ہوتے ہیں نقصان نہیں ہوتے ہیں تو ہم وہ فائدے تمام دنیا تک کیوں نہیں پہنچا پا رہے ہیں اصل میں ایک زمانہ تھا کہ ہم ہی ہم تھے اس زمانے میں لوگوں نے ان چیزوں پر زیادہ اہمیت نہیں دی لوگوں نے ہم کو شکش دینے کے لیے مکر شکوک شبہات ان تمام کا سہارا لیا اور ایک زمانے تک اس کی تیاری کرتے رہے زمانے کے حالات بدلے ہم ایک طرح سے سیاسی طور پر شکشت ہردہ ہو گئے ہماری حکومتوں کو بانٹ کر ٹکڑے نوالے میں تقسین کر دیا گیا ہماری کوئی سیاسی حیثیت نہیں رہی باوجودے کے ہمارے پاس آج بھی طاقت کے جو ذرائع ہیں وہ دنیا میں کہیں نہیں ہیں اور بھی جو صلاحیتیں ہیں ہمارے پاس وہ دنیا میں کہیں نہیں ہیں لیکن اس کے بوجود سیاسی حیثیت ہماری اس قدر کم ہو گئی ہے کہ کوئی ہم کو کچھ آنکنے کے لیے تیار نہیں اور جو قوم شکش تھوڑا ہوتی ہے یا اس کو یہ کہیے کہ مظلومیت اور محکومیت سے دوچار ہو جاتی ہے اس کی بڑی باتیں بھی چھوٹی کہی جاتی ہے اس کے بڑے بڑے جو فلسفے ہوتے ہیں ان کو فرسودہ مانا جاتا ہے اگرید اسی کے نظر سے آج دنیا ہم کو دیکھتی ہے ہم اگر کرنا بھی چاہتے ہیں تو اس کو سنا نہیں جاتا سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ خود ہمارا سماج مسلم سماج ابھی اس سے آ جانے ہاں بڑی اہم بات ہے آپ دیکھیں جو کسی بھی سماج کے مخالف لوگ ہوتے ہیں وہ تو مخالف لوگ ہوتے ہیں اس سماج کو توڑنے کے لیے اس کے زور کو توڑنے کے لیے اس کے رسم و رواج اور اس کی حکومتوں کو توڑنے کے لیے ہمیشہ ہمیشہ صدیوں تک کار فرما رہتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ بحیثیت قوم ہم جو چودہ سو سال پرانی ہماری عمر ہے ہم نے ان چودہ سو سالوں میں کیا اتنا بھی نہیں سیکھا کہ ہم سمجھ سکیں کہ ہمیں بدنام کیا جا رہا ہے یا ہم سمجھ سکیں کہ ہمارے خلاف کام ہو رہا ہے اگر ہمارے خلاف کام ہو رہا ہے تو ہم اپنے حق میں کام کیوں نہیں کر رہے سوال یہ کہ باب اس پردے پہ آتے ہیں کیونکہ آج کا ہمارا اس ٹاپک پردہ ہے پردے پہ آتے ہیں کیا ہم دنیا کو یہ سمجھانے میں ناکام کیوں ہیں کہ پردہ ایک نایاب چیز ہے اور آپ کے رب نے آپ کے لیے پسند کیا ہے پردے کو اور رب کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جو لباس تجویز کیا ہے آپ کے لیے جو لباس پسند کیا ہے آپ کو جس معاشرے کی ہدایت دی ہے اس معاشرے کا بڑا ہمی سب پردہ ہے اور اس کے یہ فائدے ہیں اور یہ نقصان ہیں یہ ہم کیوں نہیں سمجھا پا رہے ہیں اپنے معاشرے کو اور دوسرے معاشروں کو دیکھئے سمجھا رہے ہیں لیکن رفتار بہت سوست ہے اور اگر ہم یہاں ہندوستان کو دیکھیں دیگر ممالک کو چھوڑ کر ہندوستان کو دیکھ رہے ہیں تو ہندوستان میں ہماری سو سال کی غلامی نے ہمارے ذہنوں کو غلام بنا دیا ہے دین سے دور کر دیا ہے ہمارا جو وقار اور جو ہمارا وزن تھا وہ ختم کر دیا آج ہم خود اپنے آپ کو نہیں پہچان رہے ہیں تو ہماری جو خصوصیات ہیں جو قیمتی چیزیں ہمارے سماج نے ہمارے رب نے ہمیں دیئے ان کی کیا قیمت سمجھ سکیں آج مسلمان اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں کہ وہ مسلمان ہیں مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے اور وہ کتنی بڑی چیز ہے جب اس کو نہیں سمجھ رہا ہے تو اسلام نے جو اس کو اور دیگر نعمتیں دی تھی ان کی قیمت کیا سمجھے کچھ لوگ ہیں جو آج بھی سمجھ رہے ہیں اس کی قیمت کو اور اس کو فالو بھی کر رہے ہیں دوسروں کو سمجھانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں اسی ہندوستان میں دیکھیں یہ کتاب لکھی گئی پردہ حضرت مولانا محدودی صاحب کی جی 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 اس زمانے میں پردے کے تعلق سے بہت زیادہ شور شرابہ تھا اور یہ کتاب اپنے موضوع پر آج تک لا جواب کتاب ہے اور اس کتاب نے ایک دو نہیں ہزاروں لوگوں کے ذہن تبدیل جو بنیادیں اس میں فراہم کی گئیں اور جو اس میں ثبوت فراہم کیے گئے سماجوں کے اور سب کے اور آج بھی وہ کتاب بہت بیشت نمت کتاب ہے اچھی کتاب ہے تینے بے شک بہت کمال کتاب ہے وہ میری نظر سے بھی گزری لیکن چلی ایک کام کرتے ہیں میں شاید اپنے سوالات کو اور تھوڑا ستیخہ بناتا ہوں اور اس سماج کا ترجمان بن جاتا ہوں جو پردے پر نکتہ چینی کرتا ہے بڑی اہم بات بڑا اہم سوال پردے کے حوالے سے یہ ہے کہ پردہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری عورتوں کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ کہیں ایسا تو نہیں جو دوسری قومیں جن کے ساتھ ہم رہتے ہیں ان کے مرد اور ان کی عورتیں زیادہ ایک دوسری کے قریب ہیں ترقی کے معاملے میں اور ہمارے مرد اور ہماری عورتیں ترقی کے معاملے میں ایک دوسرے سے زیادہ دور ہیں ہماری عورتوں کو عام طور پر دوسرے معاشروں میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہمارے گھر کی عورتیں مسلم گھرانوں کی عورتیں کوئی بچہ پیدا کرنے کی مشین اور گھروں میں روٹیے بنانے والی اور کھانے بنانے والی ایک مخلوق ہیں جن کی حیثیت دو ایم درجے کی ہیں تو کہیں یہ پردے کی وجہ سے ایک فیصد بھی ایسا نہیں ہے یہ محض پروپاگنڈا دشمنوں کا ہے اور اس کو بہت چھوٹے زاویے سے دیکھا جا رہا ہے اگر ہندوستان سے ہم نکلیں ہم چلیے سعودی چلتے ہیں جی جی ماشاءاللہ آپ مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہیں اور اس معاشرے کو آپ نے قریب دیکھا ہے بہت خاص طور پر آپ نے دیکھا ہے قریب سے دیکھا ہے بچے سے لے کر بوڑھی عورت تک پردے میں لپٹی ہوئی ہے لیکن کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ ترقی کی دوڑ میں کسی طرح سے بھی کمیں آج جتنے بھی ہمارے مسلم ممالک ہیں دیگر ممالک کو آپ چھوٹے ہندوستان کو بھی لے لیجئے ہندوستان میں تعلیم کا جو ریشو ہے خواتین کا خواتین کا چھوٹے مردوں کے ریشو سے زیادہ ریشو ہے وہاں عورتوں کی تعلیم کا حالانکہ پورے پردے میں ہے تو پردہ کبھی رکاوٹ نہیں سعودی عرب کے حوالے سے پردے کو لے کر سوال پوچھتا ہوں میں آپ سے پورا ویسٹ ایک الزام لگاتا ہے سعودی عرب پر آپ نے اس معاشرے کو بہت قریب سے دیکھا ہے اور پردے کے حوالے سے بڑے اہم سوال ہے یہ آپ نے کہا کہ سعودی عرب میں اور وہاں کی عورتوں اور وہاں کی بچیوں اور وہاں کی ماں اور بہنوں کے راستے میں پردہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے تعلیم ہو یا دوسرے میدان ہو وہ کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں اور مسلسل آگے بڑھ رہی ہیں لیکن بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں ان میں ایک بڑا اہم سوال یہ ہے کہ سعودی عرب دنیا بھر میں جہاں جہاں اپنے سفارت خانے کھولتا ہے ایک بھی سفیر ان کی تاریخ میں ابھی تک عورت نہیں ہے جو سعودی عرب کے ان کی اپنے ملک میں وزارت خانے ہیں الگ الگ وزیر ہیں ان میں کوئی عورتیں موجود نہیں یعنی حکومت میں عورتوں کی کوئی حصے داری نہیں ہے جو عام کاروبار ہیں سعودی عرب میں وہاں عورتوں کی حصے داری نہیں ہے تو کیا یہ پردے کے نقصانات نہیں ہیں اس معاشرے میں عورتوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی ہے یہ اصل میں زیادتی پر مبنی سوال ہے اور یہ حقیقت سے بہت دور ہے اگر سعودی عرب نے اپنے سفارت خانوں میں کسی عورت کو سفیر بنا کرنا بھیجا تو یہ اس کی اچھائی ہے کہ اس کے یہاں مرد اس لائق ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں ہے کہ وہ سفیر بن سکتے ہیں عورتوں کو ان کے اصل کام سے ہٹا کر یہاں پر لاکر ہم یہ نہیں ثابت کرنا چاہتے کہ ہماری مردوں کی کمی ہے جو یہ کام کر سکے تو اس کے لئے اپنے عورت لائے بہت اچھی بات کہی آپ نے ناظرین بہت کمال کی بات کی اور اسی حوالے سے میں شیخ صاحب سے پوچھنا چاہوں گا یہ بڑی اچھی بات ہے کبھی میرے ذہن میں اکثر سوال آتا ہے حالانکہ پردے کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں لیکن کیونکہ بات نکلی ہے اس لئے ضروری ہے کہ اس کی وضاحت کر دی جائے کبھی کوئی گائے کسی بیل سے یہ شکایت نہیں کرتی کہ تُو حل جوتتے جاتا ہے تو مجھے اپنے ساتھ کیوں نہیں لے کے جاتا کبھی کوئی بھینس اپنے بھینسے سے یہ شکایت نہیں کرتی کہ تُو گاڑی کھیچنے جاتا ہے تو مجھے بھی گاڑی کھیچنا ہے تو مطلب میں یہ دیکھتا ہوں کہ فطرت نے خدا نے تمام مخلوق کو الگ الگ ذمہ داریہ دی ہے اور میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں میری خواہش ہے کہ آپ ناظرین کو بتائیں کہ مردوں اور عورتوں کو بھی کیا ایسی طرح الگ الگ ذمہ داریہ دی گئی اگر دی گئی ہیں تو وہ کیا کیا ہیں اور ان میں پردہ کہیں ان کے درمیان پردہ کھڑا ہے کیا یہ جاننا چاہتا ہوں دیکھیں ذمہ داریہ ہی نہیں دی ہے قدرت نے اللہ رب العزت نے ہمارا جسم اور عورت کا جسم بالکل الگ بنایا ہے اس کی شکل و صورت ہی الگ نہیں بنائی ہے اس کے شیویہ الگ نہیں مطلب ہے اس کی صلاحیت طاقت قوت سے لے کر ہر چیز بلکل الگ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قدرت نے اس کو ایک خاص کام کے لیے بنایا ہے اور اس کو ایک خاص کام کے لیے یہ بہت اہم بات ہے اور سمجھانے والی بات یعنی اگر عورت مرد کا کام نہیں کر رہی ہے اور اپنا کام کر رہی ہے تو زیادہ صحیح کر رہی ہے اور اگر کوئی عورت اپنا کام چھوڑ کے مرد کا کام کر رہی ہے تو غلط کر رہی ہے ناظرین عورتوں کے آنچلوں کے سائے میں ملکوں کی نسلوں کی تہذیب پروان چٹھتی ہیں یہ ان کے ذمہ داری ہے نہ کہ مرد کی طرح سڑک پر نکل کر دفتروں میں جا کر اور لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کے اپنے آپ کو زائے کرنا ایسا میں سمجھتا ہوں آپ مجھے بتائیے میں غلط آپ صحیح سمجھتے ہیں دیکھئیے اصل میں کیا ہے یہ جو ہمارا مغربی معاشرہ ہے یہ ہو سکتا ہے تھوڑا سخت ہو میرا شہوت پرست ہے یہ سیکس کو ہر ایک ضرورت سے زیادہ اہمیت دیتا ہے اس لیے وہ چاہتا ہے کہ عورت ہر وقت اس کی نظروں کے سامنے رہے اور وہ نظریں سیکھتا رہے اور کھلی کھل ڈھگی بھی نہ ہو اور کسی کی بھی عورت کے ساتھ کسی کی بھی ماں کے ساتھ بہن کے ساتھ جو چاہے وہ کرے اس کو دیکھیں اس کو یہ بات سخت گھران گزرتی ہے کہ کوئی عورت میں ہوں اور وہ مجھے اپنا ہنو جمال دکھانے رہی ہے کمال ہے اچھی بات کیا اب اس بنیاد پر وہ ناراض ہے اس کے لیے نئی نئی وجوہات نئی نئی شبات اور نئی نئی چیزیں نکال رہا ہے تو مغرب کا اصل میں نظریہ خراب ہے پاک دامنی افرت پاکیزگی ان چیزوں کا کوئی معنی نہیں اس کے ہاتھ آپ کچھ بتا رہے تھے کہ مرد ہر وقت یہ چاہتا ہے جو مغربی معاشرہ ہے یہ چاہتا ہے کہ ان کے سامنے رہے عورت سامنے رہے عورت اور ہر جگہ رہے جی 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 وہ اپنی عورت کے ساتھ وفادار نہیں ہے غدار ہے اس کے ساتھ غداری کرتی ہے اور جب وہ اس کے ساتھ غداری کرتا ہے تو اس کو بھی وہ نہیں روک سکتا غداری سے اور میں آپ کو ایک لطیفہ سنانا چاہتا ہوں جی جی شاہتا ہے ایک مرد ایار غدار اپنی بیوی کا باہر چاہتا اور وہاں پہ جا کرنے لیا کرتا بیوی یہاں سے فون کرتی کہ کب آئیں گے آپ بہت دن ہو گیا آپ آئیے تو کہتی ہے مٹنگیں بہت چل رہی ہے کاروبار کے سلسلے میں میں بہت بزی ہوں آنے میں مجھے وقت لگے گا کسی نے اس کو حقیقت بتلائی کہ بات اصل کیا ہے تو اس نے یہاں سے ایک دن فون کیا کہا کہ آپ کب آئیں گے اگر زیادہ وقت لگا نا تو جو آپ وہاں خرید رہے میں یہاں بیچنا شروع کر دوں گے کہا 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 تو اگلے دن آگیا دیکھیں یہ کیا ہے ہمارے سماج کی حقیقت ہے یہ اس کو ہم بھول کر اور ان کی نقالی کر رہے ہیں جن کے یہاں عفت و پاک دامنی کا کوئی مطلب ہی نہیں نسلوں کا کوئی مطلب نہیں جن کی حسب و نسب کا کوئی مطلب نہیں ہے وہاں حلالیوں سے زیادہ حرامیوں کی تعداد زیادہ ہے ایسے معاشرے کو ہم ترقی آفتہ کہیں پڑھا لکھا کہیں ذمہ دار کہیں یا یہ کہیں کہ ان کی یہ ترقی ہو رہی ہے کس زبان سے کہیں اگر ہم فریب خوردہ ہیں تو کہہ سکتے ہیں اور اگر ہم حقیقت پسند ہیں تو اس کا نام ترقی نہیں رکھ سکتے ہیں اچھا یہاں شیخ صاحب بڑا اہم سوال ایک اٹھتا ہے کیا پردہ عورت کے تعلیم حاصل کرنے کے راستے کی رکاوٹ ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے دیکھیں میں ہندوستان کی آپ کو ایک مثال لے دوں ابھی پچھلے دنوں ہمارے مسلم پرسلہ کے ایک ذمہ دار رکن ہیں کلو جوا صاحب جی جی کلو جوا صاحب ان کی صاحبزادی نے بہت اچھے نمبروں کے ساتھ ٹاپ کیا سارے اخباروں میں آئی خبر اور پردے کے ساتھ کسی ایک دن کے لیے بھی اس نے پردہ ترق نہیں کیا اور اسی کو ہیڈنگ بنایا اخباروں نے کہ پردہ تعلیم کے راستے میں یا ترقی کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے سعودی میں جتنے بھی کالیجز ہیں جتنے لڑکوں کے ہیں اتنے ہی لڑکیوں کے ہیں اور سب پردے سے جاتی ہیں پردے سے آتی ہیں سعودی یا کسی خالص اسلامی معاشرے میں یا جہاں نظام مصطفیٰ نافذ ہے وہاں تو ممکن ہے عورتوں کی تعلیم الگ ہے مردوں کی تعلیم الگ ہے لیکن جس ملک میں ہم رہتے ہیں سامنے بچی آتی ہیں بچے آتے ہیں اور مجھ سے سوال کرتے ہیں پوچھتے ہیں آپ کے سامنے بھی آتے ہوں گے سوال اٹھتا ہے کہ بڑی بڑی اسٹیٹوشنز ہیں لائک آئی ٹی ہے آئی ایم ہے یا دوسری ایسی پروفیشنل اسٹیٹوٹس ہیں جہاں پر کوئی جوکیشن ہے اور کوئی جوکیشن اس حد تک ہے کہ لڑکے لڑکے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں پڑھتے ہیں اسلام کا نہیں ہے نہ اسلام کے قانون کا ہے جرم ہمارا ہے ہم جمع دار ہیں ہم گنہگار میں آپ کو ایک مثال دے کر ادھار دے کر آپ کو بتا رہا ہے مسلمانوں کی کم سے کم آبادی یہاں ہندوستان میں آپ بیس کروڑ مان لیجے جی اٹھارہ بیس کروڑ ویسے تو اوفیشلی چودہ پندرہ کروڑ ہے لیکن اناوفیشلی اس سے بھی کہیں زیادہ ہے پندرہ مان لیتے ہیں پندرہ کروڑ آبادی ہماری ہے پندرہ میں آپ پانچ نکال دیجئے ایسے ہوں گے جو ہمیں پانچ روپے روز قومی فنڈ میں نہیں دے سکتے ہیں ٹھیک ہے پانچ کروڑ نکال دیجئے دس کروڑ تو رہے نا آپ کے دس کروڑ اگر پانچ روپے ہر آدمی قومی فنڈ میں روزانہ جمع کرے ایک دن میں کتنے جمع کیا آپ نے دس کروڑ جمع کیا آپ نے خرچ کیے ہوئے تو ایسی قوم اگر اپنے ادارے قائم نہیں کرتی جس میں اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی بچیوں کو تعلیم دے سکے پردے کے ساتھ تو اس میں جرم اسلام کا نہیں ہے اسلامی تعلیمات معاشرے گا ہے معاشرے گا ہے بہت اچھی بات مفتی صاحب نے کہی معاملہ یہ ہے کہ ہم پردہ پردے کیے جانے کو روتے رہتے ہیں لیکن ہم اپنے معاشرے کی ان کمیوں کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے جن کمیوں کے سبب ہماری تعلیم کے راستے میں رکاوٹ آتی ہے اب ٹوپک کو آگے بڑھاتے ہیں معلوم صاحب ہم بہت پردے کی بات کرتے ہیں لیکن پریکٹیکلی اگر ہم دیکھیں تو عجیب بات دیکھنے میں آتی ہے کہ محلوں میں گلیوں میں گھر سے عورتیں نکلتی ہیں پردہ کر کے باقاعدہ برقہ پہن کے چہرے پہ نقاب ڈال کے اپنی گلی سے باہر نکلیں دوسری گلی شروع ہوئی بزار آیا اور انہوں نے چہرہ کھل لیا راستے میں کوئی شہر کا دوست دکھائی دے گیا کٹ سے بند گیا راستے میں کوئی جیٹ دکھائی دے گیا کوئی خاندان والا دکھائی دے گیا تو بند گیا یعنی پریکٹیکلی ہو یہ رہا ہے کہ محرموں سے پڑھتا ہو رہا ہے اور نامحرموں کے بات کہیے آپ نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت بات کہ ناظرین ہم اگر پردہ کر رہے ہیں یا ہم پردہ کرا رہے ہیں ہماری بیٹی ہیں اگر اپنے سروں پہ برکہ یا اپنے چہرے پہ نقاب یا چادر رکھتی ہیں تو وہ اپنے باپ یا اپنے شوہر کے ڈر سے رکھ رہی ہیں اپنے رب یا رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈر سے نہیں رکھ رہی ہیں جس دن اپنے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈر سے رکھیں گی تو ان کے دلوں کا تمام خوف نکل جائے گا اور ان کے راستوں کی تمام دشوارییں دور ہو جائیں گی محمد صاحب کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری عورتیں ہماری بچی ہیں اس بات سے بے خبر ہیں یا ان کو پردے کا صحیح مفہوم ہی نہیں مالو اس لئے میری بیٹی پر پردہ کرتی ہے یا برکہ اڑتی ہے اور اس کی ماں اڑتی ہے کیونکہ اس کی ماں اڑتی تھی کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ایک رسم بن کے رہ گیا یہ ایک رواج بن کے رہ گیا بات آپ کی بہت حد تک درست ہے ایک رسم میں بن کر ہم رہ گئے ہیں اسلام کو ہم واقعی رسم و رواج سے باندھ کر دیکھ رہے ہیں اگر ہمارے یہاں اسلامی تعلیم کا اور حقیقی اللہ رب العزت کی معرفت معرفت رسول اور معرفت نفس یہ تین چیزیں حقیقی معنی میں یہاں پر جاری ہو جائیں ہم سمجھیں رب کا مطلب کیا ہے رسول رسول ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے کیا تقاضے ہیں ان کے اور پھر ہم معرفت نفس ہمارا اپنا وجود کیا ہے ہم کیا ہیں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں جس دن ہم یہ سمجھ لیں گے اس طرح کی عملی منافقتیں ہمارے سماج سے ہمارے دل سے دور ہو جائیں گی اور ہم صحیح مانے مسلمان ہو جائیں گے عملی منافقت شیخ صاحب نے کہا اس بات کو اور ہماری بیٹی ہیں ہماری ماں پردہ کرتی ہیں لیکن گھروں سے نکل کے غیر محلوں میں بازاروں میں جا کر وہی چہرے جو گھر سے ڈھکے ہوئے نکلے تھے وہ کھل جاتے ہیں یہ عملی منافقت ہے اس سے آپ کا رب خوش نہیں ہوگا بلکہ اور ناراض ہو جائے گا اس لئے بہتر یہ ہے کہ اپنے پردے کو مکمل کریں اور مکمل طریقے سے اسے اختیار کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں